اسلام علیکم ویلوگز جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم بہت جلد پاکستان میں ایسیو ٹیننگ شروع کر رہے ہیں تو یہ ہمارے باہت زیڈیکس ٹین ارہا ہے ٹوزالن سکسٹین اور زاہید بھائی ہمارے فرسٹ کسٹمر ہیں اور انہوں نے بلیف کیا ہمارے بھائی ان کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ مائوس نہیں ہوں گے اور ان کو ایسی بائک ٹیننگ کر کے دیں گے کہ اس کا رزلٹ خود بولے گا اس ٹائم یہ وولیش ڈیوائیس ہم نے اس کو اٹیج کی ہوئی ہے اور وولیش ڈیوائیس اس کی ہارنیس 16 سے 23 جتنی بھی 10 آر ہیں یہ سب کو فلیش کر سکتی ہے اور 11 ڈو 15 بھی انچلا تلا جلدی ویلیبل کروائیں گے اس کے علاوہ آپ کا میں کچھ چیزیں بتا دوں کہ جو سٹوک بائک ہوتے ہیں اس کے اندر یورو 5 یا یورو 6 جو بائک ہے اس کے اندر بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں بائی ڈیفولٹ کمپنی کی طرف سے سب سے پہلا ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ اس کا یہاں پہ ائر فلاپ ہوتا ہے اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو یہ ائر فلاپ جو ہے نا یہ اپنے آپ کو کھولتا بند کرتا ہے اور یہ بند کب کرتا ہے ہائے آر بی ایم پہ جن آر بی ایم پہ ہمیں بائک کی سب سے زیادہ پاور جنریٹ کرنی ہوتی ہے اس آر بی ایم پہ جا کے یہ اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے اور ائر کو اندر جانے سے روکتا ہے اسے نقصان ہی ہوتا ہے کہ ٹوپ اینڈ پہ آپ کو پاور جنریٹ نہیں کر کے دیتا بائک اس کے علاوہ اس کی جو تھروٹل پلیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ اندر وہ بھی اپنے آپ کو بند کر لیتی ہیں ٹوپ اینڈ پہ اور ایکزوز میں سروو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بند کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ملکے جب اپنے آپ کو بند کرتی ہیں تو بائک کی پرفومنس پر ہی ڈگریز ہو جاتی ہے ہم ان سب چیزوں کو ڈسیبل کر دیں گے اور ان کو ریموو بھی کریں گے فیزیکلی اس کے بعد اسیو میں نہ تو ایرر آئے گا ان کا اور اس کے بعد جب ہم اس کی ٹیوننگ کر دیں گے پروپر تو وہی ہوپ کہ اس بائک میں کم سے کم ہم آلماس ٹوئنٹی فائف ایچ پی گین کر جائیں گے اور اس کا جو ریزلٹ ہے ہم ڈرائگی سے انشاءاللہ لیں گے سٹوک اسیو کے ساتھ بھی لیں گے اور آفٹر ہماری فلیش کے ساتھ بھی لیں گے اور ڈرائگی کے نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو گائز اب ہم آ چکے ہیں ٹریک پہ اور جنید بھائی کی بائک بھی یہ فلیش ہوئی ہے لاسٹ جو بھی میں آپ سے بات کر رہا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم نے جزاہید بھائی کی بائک جو ہے سکسٹین ٹین آرز بلیک کلر کا وہ ٹیون کیا ہے پروپر لیکن یہ بائک جو ہے یہ مور مافیا سے ٹیون ہو کے آئی تھی باہر سے لیکن ہمیں جنہیں بھائی نے انسیسٹ کیا کہ میں اس کے بھی میپس چیک کروں تو ہم دونوں نے جب اس کے میپس چیک کیے تو اس کے اندر کچھ ارجسمنٹس ہونی باقی تھی بیسیکلی وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ارجسمنٹ کیوں ہونی باقی تھی ہوتا ایسی ہے کہ جب ہم کرس کو ایسیو بھیج دیا تو وہ اپنے ڈیٹی میں چیک کرتا ہے جو کلوزرس میپ ہوتے وہ فلیش کر دیتا ہے وہ کبھی بھی ایکسیک میپ جو ہے فلیش نہیں ہوتا جیسا کہ ایک ڈائنو پہ بھاگ کے ہوتا ہے تو اس کو ہم نے جب سینسل لگایا اور لائف ٹیوننگ کی اس کی اس کا ڈیٹا کو لکھیا تو یہ مطلب ڈائنو سے بھی بہترین ٹیوننگ ہوتی ہے سینسل لگا کے جو لائف ٹیوننگ ہوتی ہے آن روڈ تو اس کو بھی ہم نے ٹیون کیا اور یہ وہ سکسٹین ٹین آر آگیا جس کی میں بات کر رہا تھا اس کو بھی ہم نے ٹیون کیا ہے جی در جاتا ہوں بچھتا ہے در دیتے ہیں ملنا آ رہا ہے میں کرتا رہا ہوں ان کے ساتھ لیکن وہ جو اس کی گریش ہے نا وہ بلی پہ اور وہ ان کے شروع میں نا میں ان کو پل ٹوٹل ہی لے با رہا ہوں جو جو سٹوک بائک تھا جو آپ کا سٹوک سر بائے گیادروں کے شروع میں ٹوٹل مجھے ان کو جانے دینا پڑتا ہے چلیں میں اب ان سے بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اپنی بائک کے بارے میں کیسا فیل کر رہے ہیں آپ ان کو رکھانے کے میں ان کو تھوڑا جانے کے بعد پھر میں نکال سکتا ان کو راڑ جاؤں گا لیکن میں ان کو رکھانے پھر میں نکال سکتا زائی بھائی آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بائک کی ٹونی کے بعد احمد ان کو لڈتا نہیں ہو رہا ہے لڈتا بھی کام بری اتنا فرک بڑا ہے اس کو سر ڈبل میرے سامنے ڈبل بڑھ کے ایک ڈبل بڑھ کے آپ نے پیتے بھی کیا ہے اب ایسا ہو گیا جیسے کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہی آگیا یعنی کہ یہ آگے نکل گیا پہلے اکر ان کا ڈیسن رہا ہے ماشاللہ ہی ایک بڑھ رائیٹر مجھے ان کا رائم کا پتہ ہے جب یہ یہ طرح فاسلہ دے دیا کرتے ہیں اب میں نے تقریبا یہ بڑھ نہیں کھڑا اتنے فاسلے سوڑے آگے سے میں نے رہا ہم سے اتنا کونفیدنس سے مجھے پڑا میں ان کو کٹ جاؤ گیا مجھے اتنا کونفیدنس ہوگیا مجھے پڑا میں کٹ جاؤ گا ماشاللہ بائک ہوتے ہیں ان کو ایڈیا ہو گیا جو دو دو ہم نکنے اوورال جو کوک شفٹر ہے وہ کیسا لگ رہے ٹوپ اینڈ پر؟ ملائی ہے تیز ہوئے بائک جان تو گائز یہ فیڈبیک تھا ان کے اوانر کا ان کو بائک ٹون کر کے دیا ہے ہم نے اور میں یہی فیڈبیک جو ہے جنید بھائی کے موہ سے جب تک نہیں سن لوں گا تو میں بلیو نہیں کروں گا کہ میں ان دونوں بائک پر کوئی اچھا کام کیا کیونکہ جنید بھائی کا بائک وہ سٹوک بائک تھا اس کو ہم نے ٹون کیا ہے ان کو ڈیفرنس فیل بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ اوریڈی کرس مور سے ٹون تھا اس کو بھی ہم نے ٹون کیا ہے اس کے اندر میں نے میپس فیول میپ انٹائلی چینج کی ہیں اس کو اوٹو سینسر لگایا تھا اس کی جو جو اڈجسمنٹس ہی ہم نے کی ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کی اگنیشن ٹائمنگ جو ہے میں نے دونوں بائک کو ٹون کیا ہے کہ میں نے ان کی میکسیمم انجل لائف ہم نے انشار کیا کہ اس کی میکسیمم انجل لائف انشور ہو اور بائک کی پرفورمس بھی میکسیمم میکسیم پرفورمس جتنی ہم نکال سکتے تھے میکسیمم انجل لائف کو ساتھ ان شاء اللہ تالا آپ ڈریکی میں نے جنید بھائی کو دیا جنید بھائی کا لائست رن تھا وہ 3.88 سیکنڈ کا لائست رن تھا تھا 100 at 200 لیکن میرا ویڈ کم تھا اور ستی تھی ویڈ کم تھا اور ستی تھی اور اب گرمیاں بھی اور ویڈ بھی زیادہ ہے لیکن اگر سیم ٹائم آ گیا اس ویڈ کے یہ پہلے سے فاسٹر ہو چکا انشاءاللہ موسیقی 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 3.99 تھا اب آپ پوائنٹ ٹو نیچے آگئے ہیں پوائنٹ ٹو نیچے ہیں اور ٹو ہنڈر ٹو سٹی میرے اچھا ہوگا کمال چھاگے اب اچھا ایک لانچ دینے اچھا لانچ دینے اچھا لانچ نہیں ہوتا آپ اوورال پہلے گئر سے کھینچ رہے ہیں پہلے گئر سے پہلے نہیں بکڑے جاتے تھے اب تو آپ نے ہاتھ نہیں آنا ہاں ہاں لیکن جنید بھئی خالی کوئی شیفٹر سے تو اگنشن ٹائمنگ بھی تو سٹوک کیا ہم نے 3.7 ابھی ہے اور یہ 3.5 آیا تھا لیکن دوسرے رن کے اندر شیفا بھائی آگے آگے تھے ویڈیو بنانے کے لئے تو میں نے سلو کر لیا تھا جو جنید بھائی بتا رہے ہیں میں تو بہت خوش ہوں کہ ان کی بائکوں گا ہم نے فرق ڈال دی ہے نا یہ کرس مور کے ہاتھوں کی ٹون تھی یہ تو سٹوک تھا لیکن یہ کرس مور کے ہاتھوں کا ٹون بائک تھا تو ہم نے اس میں سے ٹائم بہتر نکال لیا ہم نے بہت اچھا کام کیا جنید بھی تھوڑا سا آگیا کیونکہ وہ پچھے ٹرافی کر رہی ہے تو آئیم ویڈی ہیپی جب جنید بھائی کا ویڈ بھی کم ہوتا تھا اور سردی ہی تھی تو ہم نے اس کا بیسٹ ٹائم نکالا تھا 3.88 ویڈ کرس مور ٹوننگ اور ابھی گرمی ہے ان کا ویڈ بھی زیادہ ہے اس کے باوجود ہماری ٹوننگ کے بعد 3.78 آگیا ہے 0.1 سیکنڈ اوورال نیچے آگیا ہے لارس ٹائم یہی جو ہے 3.99 آئی ہے آپ کے ویڈ کرنڈ ویڈ کے ساتھ 3.99 تو اوورال 0.2 کا ہم نے اس میں گین کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انجن کی میکسیمم لائف بھی انشور کی ہے اور میکسیمم پرفرمس بھی ہم لے رہے ہیں میکسیمم انجن لائف کے ساتھ ماشاءاللہ تو گائز اگر آپ بھی اپنا بائیک پاکستان میں ہمارے سے ٹونن کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم ابھی جو کرنڈی ہم بائیک ٹونن کر رہے ہیں وہ ہے 16 سے لے کے 23 تک کا ZX10R اور 17 سے لے کے 23 تک کا ZX10RR یہ بائیک ہم ٹونن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ 11 سے 15 کا 10R وہ بھی انشاءاللہ 15 سے 20 دن میں اس کی بھی ہارنس آجے گی تو وہ بھی ہم اویلیبل کروا دیں گے ٹوننگ اس کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں ZX6R اور Z1000 اور اس کے ساتھ سزوکی جکسر 600 اور جکسر 750 ان کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ لوگ جو ہیں اس فیسلیٹی سے فائدہ اٹھائیں گے جو ہم پروائٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس میں بھول نہیں سکا مرشاللہ بہت اچھا اور یہ بہت بڑا ڈیفرنٹ آپ خوش ہے نا ایک وہ بندہ جس کی بائیک ٹیون تھی اگر ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا ہے اتنا اچھا ٹائم نکال لیا ہے تین چھپاؤں نکال لیا ہے اور کیا چاہیے مجھے 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 بھائی کی اتنی حوشی نہیں جس کی اتنی ہوئی ہے کیونکہ ان کا تو چلو سٹوک تھا سٹوک میں ہم سمجھ آتی ہے جنید بھائی کہ سٹوک میں بہت زیادہ پوٹینشل ہوتا ہے جوس ہوتا ہے نکال لے کے لئے آپ غلط میپ بھی فلیش کر دو گئے تو اس میں سے پاور نکال لاتی ہے لیکن ہم نے ان کی بائیک کو بھی سینسل لگا کے ٹیون کی ہے اور ٹو سینسل آپ کی بائیک کو بھی لگا کے کیا اور اچھے ریزالٹ آئے ہیں انشاءاللہس یہ ویلی سے بھی اور انجس کے ہیں ہاں ہاں کوئی شفٹر کے ساتھ ہم پلی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اورول فیول میپ اس کے انجوائے کر رہے ہیں اب نہیں آتا تھا یہ اب ہے ہاں 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 ایسے ہی ہی